مرڈر بلکہ ہوا ہے امریکہ میں نہیں واقعی اس جمیل فخری صاحب کے جو بیٹے کا کیس تھا اس ایک کیس کے اندر صرف ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک کیس میں کئی لمحاتیں فکریہ ہیں صرف ہمارے معاشرے کے لیے نہیں بلکہ بینون ملک بھی اور بھی کئی حوالوں سے کئی سوچنے کے زاویے ہیں جس زاویے سے بھی سوچیں ایک افسوسناک تصویر اُبرتی ہے اب یہ جمیل فخری صاحب والا کیس دیکھ لو کہ بائیس مہینے سے اس بیچارے جمیل فخری صاحب نے کون سا ایسا دروازہ چھوڑا ہے جس پہ انہوں نے دستک نہ دی ہو کون سی ایسی انصاف کے حصول کے لیے زنجیر ہے جو انہوں نے نا ایلائی ہو لیکن کسی کے کان پر جھون تک بھی نہیں رینگی بلاخر ہم نے اپنے پروگرام میں جب ذکر کی ہے اس کے بعد میڈیا پورے بھرپور انداز میں اس کی پیروی کی ہے تو وہی کیس جس کا بائیس ماہ تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا کوئی ان کی آواز سننے کے لیے صرف دو دن میں یار ہے دیکھو تم ڈیڈ بوڈی ہی در پہنچ گئی ڈیڈ بوڈی بھی آگئی اور سارا جو ہے وہ کیس بھی سالو ہو گیا ڈی این نے بھی میچ کر گیا اس سے پہلے ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا جواب ہی نہیں دے رہے تھے جواب ہی نہیں دے رہے تھے اور صرف ہمارے معاشرے یا ہماری حکومت یا ہماری پولیس یا ہمارے سرکاری ادارے یا ہماری وزارت خارجہ کہ یہ پرابلم نہیں ہے امریکہ جس کو ہم بہت ترقی آفتہ ملک سمجھتے ہیں اور بڑی اس کی مثالیں دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ شرم کا مقام ہے کہ جمیل فخری صاحب کا بیٹا بائیس ماہ سے وہ اپنے بیٹے کا اتا پتا آپ سے پوچھتے رہے ہیں جب آپ پر کسی نہ کسی انداز میں دباؤ پڑا ہے تو آپ نے وہ ڈی اے نے بھی میچ کر دیا اور ڈیڈ بوڈی بھی ان کے حوالے کر دی اور خود اس کیس کے دوران بھی جب ہم سارے لوگوں سے رابطہ رکھے ہوئے تھے تو ہمارے علم میں یہ بات آئی تھی کہ امریکہ کی اور خاص طور پر جو نیو یورک کی پولیس ہیں اس کا حال بھی بہت برا ہے وہاں پر جو مرڈر کیسز ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں اور یار ان کو تو تم دفع کرو میں تو اپنے ملک کی صورتیں آردہ کے حران ہو گیا ہوں یہ جمیل فخری صاحب جیسے لوگ جو عوام کو خوش کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور یہ جو ابھی تم نے پہلے سیگمنٹ میں گفتگو کی ہے کہ لیڈر صاحبانوں کے علاج کے لیے کروڑوں روپیے خرچ ہو رہے ہیں اور ان کی دیکھ بال کے لیے فوراں ویزے بھی لگ جاتے ہیں وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں علاج لوج کرانکے بھی آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف جو ملک کا سربایا ہے کوئی توجہ ہی نہیں دیتا کوئی پرسانحال نہیں ان بچارے فنکاروں کا تم ایک اور بات پر غور کرو کہ جب وہ رحمان ملک صاحب نے کچھ نقد امداد دینے کی کوشش کی ہے جمیل فخری صاحب کو تو انہوں نے وہ شکریہ کے ساتھ وہ رقم واپس کر دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ جو آپ کے پاس جو فنکاروں کی فلاو بہبود کا فنڈ ہے یہ رقم اس میں آپ ڈال دیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں فنکاروں کی فلاو بہبود کے لیے کوئی سرے سے فنڈ موجود ہی نہیں ہے اور تمہیں حرانکن بات بتاؤں کہ قوی خان صاحب جو سینئر موسٹ فنکار ہیں پی ٹی وی کے پہلے ڈرامے کے ہیرو ہیں پہلے ڈرامے کے وہ بچارے کو پچھلی تین چار حکومتوں سے لگاتار مسلسل ان کے ایوانوں کی دیواروں سے ٹکریں مار رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ایسا فنڈ بنا دو ان سے کہو فنڈ یار بنا دو جس میں ہم لوگ اپنی ہی پیمنٹ میں سے کچھ پیسے جمع کرا دیا کریں اور اس کو یہ گورنمنٹ ہینڈل کر لیں کوئی فنکار بیچارہ بمار ہو تکلیف میں ہو تو اس کو اسی فنڈ میں سے کچھ پیسے دے دیا کریں کوئی زور نہیں نہیں رہا قوی صاحب یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری فیس میں سے پیسے ڈیڈکٹ کر رہیے جائیں پی ٹی وی کے ڈراموں میں ہم کام کرتے ہیں ہمیں آگر آپ نے سو روپیہ دینا ہے تو آپ نوے روپیہ دے دیں دس روپیہ اس جو بہبوت فنڈ ہے اس میں ڈال دیں لیکن یہ بھی ان کی پاتھ سننے کے لیے تیار نہیں اچھ اس طرح تم لوگ اپنا انکم ٹیکس میں کے حوالے سے پیسے کاٹتے ہو سو روپیہ کے پیچھے ایک روپیہ ہمارا جمع کر لو اس فنڈ میں اور جو کسی فنکار بیچارے کی قسم پرسی دیکھو اس کو تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنا کتنا بڑا فنکار ادھر سڑکوں پہ کھجل ہو کے مر گیا یار عدیب صاحب فلم سٹار عدیب ہزاروں فلمیں کی ہوئیں یار سینکڑوں نہیں پارٹیشن سے پہلے کے فنکار وہ بیچارے اسی طرح کھجل ہو کے فوت ہو گئے اس کے بعد مذر شاہ صاحب کتنا بڑا آرٹس تھا یار مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح بیماری کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اس کے بعد یہ ابھی یار یہ چکوری بیگم جو فوت ہوئی ہیں فلم سٹار چکوری بہت بڑی فنکارہ تھی بہت بڑی یار تمہارے دوست ببو برال صاحب کی کیا حالت ہے اس وقت وہ تو اللہ اسے زندگی دے اور صحت تندرستی دے وہ بیچارہ دیکھو اس کے دونوں گردے فیل ہیں اور کچھ دن انہوں نے اس کو ہیلپ کی ہے یار گردے کا مریض کڈنی فیلیر کا پیشنٹ جو ہے اس کو کیسے بچارے کوئی اتنے پیسوں سے یار وہ زندگی گزار سکتا ہے یا وقت گزار سکتا ہے یہی ہمارے بیورو کریٹس ہیں جب ان فنکاروں کی باتوں پر اداکاری پر جب وہ اپنے فن کے جور دکھاتے ہیں تو سر دھنتے رہتے ہیں اور ابھی بھی جب وہ بیباری کی حالت میں یا اس طرح کی جو قسم پرسی کی حالت ہے اس حالت میں جب ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں تو وہ ضرور یہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کی بہت خدمات ہیں جی اس ملک کے لیے لیکن جب مدد کرنے کی باری آتی ہے تو وہ جو مدد کا جو قرآن فعل ہے وہ بڑے لوگوں کے نام ہی نکلتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی فنڈز ہیں بیرون ملک اللہ جس کا ہم پہلے زیکمنٹ میں ذکر کر چکے ہیں وہ صرف بڑوں کے لیے مختصر یہ پپو کے ساتھ یار ہم نے نصار بٹ کا ذکر کیا تھا محمود خان کا پرائم منسٹر نے پیسے بھیجے بھی مگر یار یہ تو دیکھیں ان کی بیماریاں کتنی کتنی بڑی ہیں یہ کس طرح گزارہ کریں گے ان بیچاروں کو دیکھ لو یار ہیں کتنے چار پانچ ایسے بندے ہوں گے پوری فیلڈ میں ان کو بھی دیکھ لو جہاں آپ کروڑوں رپے اپنے لوگوں کو دیتے ہو سیاستدانوں کو جن کے ووڈ سے پھر آپ کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہو ان فنکاروں کے بھی دیکھ لو یہ بھی عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں صرف فنکاروں کی تو اس ملک میں بہت بری حالت ہے اپنے فنکاروں کی صرف باہر کے ملکوں سے جب تائفے آتے ہیں نا جی ڈیلیگیشن آتے ہیں ادھر کوئی فان کا مزہرہ کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے پولیس کی گھڑیاں آ جاتی ہیں بیروکریٹس بڑے بڑے ان کے شو خود آرینج کروا رہے ہوتے ہیں پورا پروٹوکول دے آ جاتے ہیں اور ان کے شوز کے اندر یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ ہی اپنے جو فنکار ہیں وہ ان کو دھڑکی لگوا دیتے ہیں دوڑچے دوڑچے ہو ادھر چائنیز آئے ہوئے ہیں نسچ اور نسچ اوپریٹیش آئے ہوئے ہیں وہ وچاروں کے لیے ایک خواہ گھڑا کر دیتے ہیں ان کو تکے دے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے فنکاروں کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی آپ انگریجی میں ڈرامہ کریں گی آپ ہوئے 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 میں تو کئی دفعہ دعائیں مانگتا رہا ہوں کہ یا اللہ کسی انگریج کے موں سے پنجابی نکل جائے پھر دیکھوں میں ان کا حال کیا کرتی ہے اچھا مجھے کبھی خان صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے جب رحمان ملک صاحب کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ فنکاروں کی بہبود کے لیے کوئی فنڈ ہونا چاہیے تو ملک صاحب نے وعدہ تو کیا ہے کہ وہ دس پندرہ دن کے اندر اندر اس بارے میں کوئی ریپورٹ ان کو دیں گے لیکن ابھی تک کوئی اس پر میرا خیال کوئی عمل نظر نہیں آرہا دعا کرو کہ آنے والے دنوں میں ملک صاحب کو اپنا وعدہ یاد آجائے پتہ نہیں کب وعدہ یاد آنا ہے کوئی صاحب تو یہ جو شاکت دی سارا فانڈ بریف کیس میں ڈال کے نہیں نکل گیا ہوا اس کے دفتر میں پڑے چکر لگایا اسے ملاقات بھی کی اس نے کہا آگے سے کہ نہیں فکر نہ کرے انگریجی میں کہا ہوگا مجھے نہیں پتا چونکہ بندہ یا انگریجیوں کا تھا یار حال چھنا کرو بندہ یا انگریجوں کا تھا اس نے انگریجی میں کہا ہوگا کہ فکر نہ don't worry mr. کوئی خان don't worry چلو اپنی انگریجی کنٹرول کرو رحمان ملک صاحب دیسی آدمی ہے وہ دیسی وعدہ کی ہے انہوں نے پورا کریں گے انگریجی تو وہ بھی بولتے ہیں بیشاک پنجابی میں بولتے ہیں نازمینیا میں لینی ہے کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یا میرے پروردگار رحمان ملک صاحب کو فنکاروں کے فنڈ کی طرف توجہ دینے کی تفیق اطاف فرما آمین جب بریک ہو جاتی ہے اس کے بعد نہ بولا کرو دواب ماملی